یہاں پہ جو میں میڈیسن لینے گئی تو جو رسلہ میں ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا اور یہ تھا جی نہر کا بھی ہو جس کے اوپر یہ آکھ کا پودا اگا ہوا تھا یہ ایک سائن بورڈ بھی کھڑا تھا پتہ نہیں کس چیز کا تھا تو یہاں پہ ہم تھوڑے دیر ویٹ کر رہے تھے تو جب تک ٹائر چینج ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے پیا جی یہ سردائی سے گھوٹا بھی بولتے ہیں آج میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے سوچھا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور وہ ابھی بنائی رہے تھے بھائی ہم نے شاپر میں لی تھی ہم نے گلاس میں نہیں لی تھی ساتھ میں یہ ان کی مشین ہے جو کہ اس پہ انجن پہ چلتی ہیں یا پھر بجلی پہ چلتی ہے شاید اس کا کوئی پتہ نہیں اتنا خاص تو یہ بہت ہی مزے کا اور یمی ہوتا ہے آگے چل کے ہم لیتے ہیں جی کلفیاں یہاں کے ہمارے روڈ پہ یہ والی کلفیاں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں پچاس روپے کی ایک کلفیاں ہوتی ہم نے دو لی تھی کیونکہ ابو نے جو وہ سردائی پی تھی ہم لوگوں نے لی ہے جی کلفیاں اور یہ تھی آزم کھویا کلفیاں ہم نے لوگوں نے دی تھی اتنی یہ مزے کی ہوتی ہے اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی آپ کو دکھائی ہے کہ میں نے اس کیا جو ڈنڈی تھی یا جیسے سٹک تھی وہ میں نے شاپر کے اندر ڈال کے تو شاپر کے اندر ایک تو یہ ہوتا کہ یہ گرتی نہیں ہے کہ دیکھیں یہ بھائی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ میرے والی میں میں نے بھی ایک بھائی لے لی تو آج میں نے سوچا آپ کو عام کے باغوں کی سیار ہی کرا دوں میرا بڑا دل تھا کہ میں نیچے ہوتا ہوں لیکن اتنی تیز گرمی تھی کہ بہت ہی ہے زیادہ پھر اس وجہ سے میں نیچے نہیں ہوتا ہی لیکن جو سڑک کے کنارے کنارے تھے وہ میں نے آپ کو دکھائے چھوڑی چھوڑی ام بی ام بھی تھی بڑے بڑے عام بھی تھے تو جتنا میں زوم کر سکتی تھی میں نے آپ کو دکھایا تو آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا یہاں پہ بھی یہ دیکھیں باغ کے مالک بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پھر منع نہیں کیا کہ آپ ویڈیو نہ بناو یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے عام لگے ہوئے ہیں جب یہ پک کے اسی باغ کے نیچے جب یہ پولگائیں گے نا ریڈی وغیرہ تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ سین اس کا شیئر ترون دی ترون دی اب یہ بہت ہی زیادہ گھنا اور بڑا باغ ہے تو اس کے اندر جانا تھا لیکن گرمی کی شدت دیکھ کے نا ہم لوگوں نے اس کے اندر نہ جانے کا فیصلہ کیا اور باہت سے آپ کو اس کا وزر کرایا کیونکہ عام کا موسم ہے اور پنجاب میں عام آ بھی گیا ہے تو خوب کرتی ہوں آپ کو باغ کی سہر بہت زیادہ مزے کی لگی ہوگی جو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں یہاں پہ بچے ٹیو ویل پہ نہ ہارے تھے میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ سین شیئر کیا تو عام دیکھیں ہوں مزے مزے کے کھائیں یہ دیکھیں عام وہ فل بھرا ود رکھتا ہے تو آگے ویلاغ کارٹینیو کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جو میں گئی تھی وہ میں نے اس کی ویڈیو کوئی بھی کلپ شوٹ نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ رشت بہت زیادہ تھا وہاں پہ پرمیشن بھی نہیں تھی اس لئے میں نے کوئی بھی ویڈیو کلپ شوٹ نہیں کیا تو رستے میں میں نے سوچا آپ کے لئے عام کے باغوں کا ہی ویڈیو کلپ شوٹ کر لیا جائے تو آگے آپ لوگ ویلاغ انجوائے کریں اور میرے آئین چیل پہ آنے والے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تو ویلاغ انجوائے کریں ہمارا دودھ بوائل ہو رہا ہے کھانا ہمارا بن گئے برطن یہ رکھیں سمیٹ کے اس کو پر میں نے یہ پلی رکھی ہے تاکہ وہ نہ مکھیانا بیٹھیں اور چل کے کھانا کھاتیں صبح ہماری کافی دیر سے ہو چکی ہوئی ہے اور ناشتہ بن گیا تھا برطن شرط میں سمیٹنے والے پریں آج چار پائیاں بھی وہیں تھی ابو بھی یہاں پہ لیٹے ہیں ابو کی طب پہ اخراب ہے اور ابھی کوئی کام بھی نہیں کیا یہ دیکھیں پنکھا بھی یہاں پہ لگاؤ صبح اس تقریب انڈھائی تھی ان کے قریب جا کے ہوا چلی ہے اور موسم اچھا ہوا ورنہ اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی ملتان میں کہ اس کی کوئی حد نہیں اور پنکھا کے ہوا اتنی گرم تھی اتنی گرم تھی اور آپ سے ملیں گے سفائی کرنے کے بعد ہم یوٹیوب فیملی کے آئلہ آپ صاحب کو خوب کرتے ہیں آپ صاحب خیر خیرے سے ہوں گے اللہ پاک کرے ہیں مہتر فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو سلام ہی نہیں کیا تھا سارا دن ہو گئے تو میں نے سوچ آپ کو سلام کر لیا جائے اور میں سارا دن سوتی رہ گئی ہوں تو میں میری دو میڈیسن میں کوئی اس طرح کا انسر ہے کہ میں مجھے بس سکون ہو جاتا اور میں لیڈ جاتی ہوں میں نے سوڑا بہت کام کیا اور میں سو گئی تھی اب اوٹھیوں تو دن بار گرم تھی ہوا ان کے موسم بہت گرم تھا ملتان کا اور ہوا ٹھنڈی تھی لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ ہوا ٹھنڈی تو اب موسم بھی صحیح ہوگا ہوا بھی کچھ بہتر ہوئی تو میں آپ کو موسم دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل آنتھی والا موسم بننا ہوئے اور پانی میں نے پودھوں کو لگا دی بھائی نے آج گاڑی چلائی تھی تو انہوں نے کھڑی کیا یہاں پر پودھوں کو میں نے پانی لگا دی اوپر والا ٹنکی بھی بھر گئی ہے تو اب موسم بناتی ہیں میں نے توڑیاں کچھاڑا ہے ابھی ابھی بھائی کے پیسے گھوم گیا تھے اور اتنی پریشانی ہے اتنی پریشانی ہے کہ بھائی کا چیرہ دیکھیں ابھی گسہ دیکھیں میں نے ایک 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 چمار لگانی آپ کے اتنے بڑے ہوگے پیسے گھوم کر رہے تھے اببو کو بھی دیکشن تھا اببو پیسے گھوم ہو گئے تھے یہ دیکھیں یہ اب ملے ہیں یہ میں نے ڈھونڈ کے دی ہیں اب ہاتھ میں لے کے بیٹھیں چلو جا کے سبزی کے دے کے آؤ چلو جا اٹھو میں جلدی جلدی سبزی بناتی ہوں یہ پیاس دیکھیں میرے اببو نے کانیچے اٹھا کے رکھے ہیں یہ سلنڈر کا گیس لیک ہو رہا تھا تو میں نے یہ والے سیل جو ہیں اس کے چینج کیے میں نے اس ڈبی میں ڈال کے رکھے ہوں میں تاکہ جلدی مل جائیں اس والے سلنڈر کا گیس لیک ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں دھوپ بھی نکل آئیے چار پائیاں باہر آگئی ہیں اور دھوپ بھی نکل آئیے ہوا بلکل باندھا اس ٹیم پنکھا لگاتے ہیں یہ پانی بھی بنا کے رکھا ہے چار پائیاں یہاں پہ جی ایک طرف ان کے پیاز بنیں اور دوسری طرف ڈھککن اٹھا کے دکھائیں یہاں پہ جی آلو پیاز اور انڈے بنیں اور یہ ہمارا میٹھا جلہ ہوتا ہوئے میٹھے تم جلی ہو یہ تو دیکھو مینار کو بعد میں دیکھ رہا ہے نائکی ہے چلو ٹھیک ہے یہاں پہ جی سارے جانور نہلا نہلا کے یہ دیکھیں کیسے وہ ہوئے پڑیں یہ سارے جانور نہایا ہیں دیکھیں کہاں کہاں تک پانی گیا ہے بچے سارے نالے ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور بھینسےوں کو نہیں نہلایا یہ تو کریمیں اس نہیں میں لگا گئی خوشبو والی کریم لگا گئے کہاں جا رہی ہو دوپیر کے کھانے کا ٹیم ہو گئے ہم لوگ کھا رہے ہیں جی کھانا رات میں نے بنایا بنای تھی توریوں کا سالن یعنی توری کا سالن اور پرسو بنایا تھے جی کالے چنے اور بھائی کھا رہے ہیں چنے کی ڈال کے ساتھ ساتھ میں لسی ہے اور یہاں پہ پیاز اور خیرے کی سلاد بنائی ہوئی ہے اب وہ نے تینوں چیزیں مکس کری ہیں چنے کی ڈال اور توری کا سالن اور ساتھ میں یہ دیکھیں لسی جس نے بھی کھانا آج ہے خوب کرتے ہوں جا آج کا یہ پورا ویلوگ آپ کو پسند آئے گا تو پلیز میں چینل کو لائک شروع اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ